ہم لوگ کلر فوٹوگرفی کے دور میں جیتے ہیں ایک ٹائم ایسا تھا کہ جسے میں فوٹوگرفی بلیک ان وائٹ ہوتی تھی پر ہم پھر بھی دیکھتے کلر ہی تھے اب زمانہ بدل گیا ہے وہ کہتے ہیں نا مجھے تو سپنے بھی رنگین ہی آتے ہیں کلر فل جب بھی ہم فوٹوگرفی میں کلرز کی بات کرتے ہیں چاہے وہ پری کنسپچولائزیشن ہو جسے میں کہ ہم ابھی کیمرہ اٹھانے سے تھوڑی دیر پہلے کا اس سے لے کے لاسٹ میں ایمیج کو پرنٹ کرنے تک ہم صرف کلرز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جب بھی ہم کو کلرز کو پروسس کرنا ہوتا ہے سو ایک تین ورڈز جو ہیں ہیو سیچوریشن این لیومیننس ان تینوں میں میں نے لوگوں میں بہت کنفیوشن دیکھا ہے یہ تین ہیں کیا آج میں کوشش کروں گا اس چھوٹے سے ویڈیو کے مادیم سے کہ آپ کو ان تینوں کے بارے میں ہمیشہ کے لیے جو کنفیوشن ہے وہ دور کر دوں میرے نام جسیو بروئیر آپ کا ایکسپلورنگ لائٹ میں بہت سواگت ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں آج آپ کو ہیو سیچوریشن اور لیومیننس کے بارے میں بتاؤں گا یہ ایچ ایس ایل ہیو سیچوریشن اور لیومیننس ہیں کیا میں لائٹ روم میں آپ کو لے کے جاؤں گا یعنی یہیں پہ آپ کو سمپلیفائے کر کے دکھاؤں گا لائٹ روم میں کچھ سلائیڈرز ہیں وہیں سے آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے گا پہلا ہیو ہیو بیسیکلی کیا ہے اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہیو ایک اپنے آپ میں کلر ہی ہے مطلب کلر ہیو ہے ہیو کلر ہے کنفیوز ہو گئے شاید میں بھی تھوڑا سا ہو رہا ہوں اگر ہیو کلر ہے ہم ہیو کیوں کہتے ہیں کلر ہی کیوں نہیں کہتے ارے جب ابھی میں اپنا اس سٹوڈیو کو بھی پینٹ کروا رہا تھا گھر میں بھی کچھ پینٹ ہوئے تو ہم لوگ کچھ کلرز ڈھونڈ رہے تھے تو پینٹ والوں کے پاس گئے تو ان سے بولا کہ ایک روم کے لیے ہمیں بلو چاہیے انہوں نے کہا کون سا شیڈ چاہیے بلو کا تو میں کو اگر میں اس سے ریلیٹ کروں تو بیسیکلی ہیو جو ہے ایک پٹیکلر کلر کا کوئی شیڈ ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں نا میرا والا بلو ویسے ہی ہی ہیو ہوتا ہے میں اب آپ کو یہاں پر لائٹ روم میں کر کے دکھاتا ہوں یہ ایک میں نے بڑا سمپل سا پیلٹ کھولا ہوا ہے کلر پیلٹ اس میں میں ریڈ کو دھیان دیجئے ریڈ پہ کیا ہو رہا ہے میں ریڈ کا ہیو چینج کروں گا اب یہ سلائیڈر پہ جب میں جاؤں گا ہیو کا سو میں ہیو ادھر کو کر لے کے آ جاتا ہوں تو آپ دیکھیں ریڈ پنک بن گیا اور اس کے شیڈز بدلتے جائیں گے اور دیپ ریڈ ہو کے اس کے بعد یہ اورنج ٹون کی طرف چلا گیا سو ہم ہیو کے ذریعے ریڈ کی ٹون کو بدل دیتے ہیں ریڈ کے کلر کو ہی شاید بدل دیتے ہیں اگر میں بلو پہ آؤں تو دیکھئے کیا ہوتا ہے بلو بلکل لائٹ سکائے بلو ہو گیا اور پرپل ہو گیا میں ایکچولی میں ہیو کے ذریعے کلر کی ٹون کو بھی بدل رہا ہوں کلر کو بھی بدل رہا ہوں آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب بیسیکلی سیچوریشن کیا ہے سیچوریشن انٹینسٹی کو ہم کہہ سکتے ہیں کلر کی انٹینسٹی کو ہم سیچوریشن کہہ سکتے ہیں یا ایک کلر کی جو پیورٹی ہے اس کو بھی ہم سیچوریشن کہہ سکتے ہیں یہ میں آپ کو ایک دوسری ایمیج کے ساتھ دکھانے کی کوشش کروں گا جب یہاں پر میں آپ کے پاس آتا ہوں تو میں نے ایک پورا بلیک پیلٹ لیا ہوا ہے بلیک پیلٹ میں بلیک کا مطلب کیا ہے کوئی بھی اس میں کلر نہیں ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے بلیک کا مطلب ہے کوئی بھی کلر نہیں ہے میں اس کانسپٹ کو ٹون کارو کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں نے ٹون کارو کھول لیا میں چینل میں آر جی بی کی جگہ پہ ریڈ لیتا ہوں ریڈ لیتا ہوں ابھی اس میں کوئی بھی کلر نہیں ہے میں ریڈ کی جب اس میں بلیک میں جب ریڈ کلر ڈالوں گا تو دیکھئے کیا ہوگا یہ دیکھئے محرون سے ہوتے ہوئے پیور ریڈ پہ کنورٹ ہو گیا مطلب اب یہ پیور ریڈ فل سیچوریٹڈ ریڈ ہے اب اسی میں میں گرین چینل پہ جاتا ہوں اب اسی میں میں جب گرین کو ایڈ کروں گا یہ دیکھئے کیا ہوگا یہ چینج ہوتے ہوتے یلو ہو گیا اب میں بلو پہ جاتا ہوں جب میں بلو ایڈ کروں گا تو دیکھئے کیا ہوگا پیور وائٹ ہو گیا وائٹ جو ہے اس میں ہنڈڈ پرسنٹ ریڈ ہے ہنڈڈ پرسنٹ گرین ہے ہنڈڈ پرسنٹ بلو ہے اس کا مطلب کیا ہوا سیچوریشن کو ہم بڑی ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی بھی کلر کی پٹیکولر کلر کی انٹینسٹی یا پیورٹی ہے ٹھیک ہے جی پھر اب میں آتا ہوں لاسٹ پوائنٹ پہ لیومیننس لیومیننس کیا ہے میں پھر سے اس پیلٹ پہ آجاتا ہوں اس پہ میں ٹون کرو سے ہٹ کے پھر سے اچ ایسل پہ آجاتا ہوں میں نے یہاں پہ چھیڑا ہوا تھا ریڈ کو اس کو میں سب کچھ ڈیفولٹ کر لیتا ہوں لیومیننس میرے حساب سے کسی بھی کلر کی برائٹنس ہے یا وہ کلر کتنا لائٹ ہے یا کتنا ڈارک ہے میں آپ کو یہاں پہ یہ کر کے دکھاتا ہوں میں پھر سے ریڈ پہ آجاتا ہوں لیومیننس پہ آجاتا ہوں لیومیننس کو دیکھئے میں کیا کر رہا ہوں جب میں اس کو ڈارکر سائٹ کی طرف موو کرتا ہوں تو دیکھئے کیا ہو رہا ہے یہ دیکھئے ریڈ ڈارک ہوتا جاتا ہے آلموس ڈارک محرون ہو گیا جب میں اس کو لائٹ کرتا ہوں تو دیکھئے کیا ہو رہا ہے کسی بھی کلر کی برائٹنس کو ہم لیومیننس کہہ سکتے ہیں میں ریڈ کو ہٹا کے لیڈس سے میں گرین پہ آجاتا ہوں گرین پہ آیا اس کی لیومیننس کو بدلتے ہیں دیکھئے گرین پہ کیا ہوگا ڈارک گرین ہو گیا ڈارک گرین ہو گیا ڈارک گرین ہو گیا بس یہی تھا HSL ہیو سیچوریشن ڈیومیننس ہے بہت چھوٹی سی چیز بات یہ آپ کو جب بھی کلر کریکشن کریں گے یا کلر انہینس کریں گے اس میں بہت کام آئے گی جب کونسپٹ کلیر ہوگا تو آپ کی جو پروسیسنگ ہے وہ الگ لیول تک لے کے جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا پلیز لائک کریے سبسکرائب کریے اور جو اس کے بعد بیل آئیکن ہے وہ ضرور دبائیے کیونکہ اسی سے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفکیشن آئے گی شیئر کرنا مت بھولیے گا بکوز شیئرنگ میں ہی کیرے میں اگلے ویڈیو تک آپ ہمیں اپنے بہت اچھے میجے سے انسپائر کرتے رہی ہے لائٹ روم کو ایکسپلور کرتے رہی ہے تھوڑا ہیو سیچوریشن لیومیننس کو بھی دیکھئے بائی